آپ نے اس مہتپونڈ ویسے پہ مجھے اپنی بات کہنے کا اوسر دیا پردوسر جیسے گمبیر ویسے پہ اس صدن میں چرچہ ہو رہی ہے ماننی کیندری منتری جی نے آج جو ریپورٹ رکھی اور جو ریپورٹ ماننی سدستیوں کو دی گئی ہے میں ان کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ دیش کے سامنے انہوں نے سچ رکھا اور سچ یہ رکھا ہے ماننی منتری جی نے خود سے سویکار کیا ہے کہ ڈلی میں پردوسر کے دنوں کی سانکھیا میں کمی آئی ہے اچھے اور ماننی منتری جی نے جو ریپورٹ صدن میں رکھی ہے وہی ریپورٹ سپرم بھروں میں رکھی ہے ویڈی ماننی منتری جی نے سپرم بھروں میں بھی رکھی ہے ماننی ور اور اس لیے اب یہ ساف ہو گیا اور ہم نے پریاس کیا کیا مانیور دلی کے اندر بڑے پیمانے پر مچھا اپن کرائے گئے دلی کے اندر چوبیس گھنٹے بجلی کی سپلائی دے کر چنیٹر کا اوپیوٹ کم کیا گیا دلی کے اندر گرین کبر بارہ پرسنٹ بڑھایا گیا دلی کے اندر ہمارے پریاسوں سے آج ایون سفلتا پوروت چلایا گیا دلی کے اندر آج دلی کی سرکار نے دلی کی سرکار کے پریاسوں کی بدولت دو تھرمل پاور پلانٹ یہاں پر بند کرائے گئے دلی کے اندر کانسٹیکشن سائٹس پہ روک لگا کر دلی میں پردوسر کم کرنے کا پورا پریاس کیجریوال جی کی سرکار کے دوارہ کیا گیا مانیور میں بڑی بینمرتہ پوروک مانی منتری جی نے کہا چھپن ہجار مسینے پرالی پرالی کاٹنے کے لیے الگ الگ راجیوں کو دی گئی لیکن سپریم کورٹ میں مانی منتری جی جو ڈیٹا پرستود کیا گیا ہے وہ ڈیٹا کچھ الگ کہتا ہے اس پہ آپ سے اسپسٹی کرنے چاہتا ہوں مانی منتری جی کرپے آپ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹوٹر بیس ہجار مسینے پنجاب ہریانہ اور اتر پردیس کو دی گئی آج آپ ریپورٹ میں کہہ رہے ہیں چھپن ہجار مسینے دی گئی تو مانیور چھتیس ہجار مسینے کہا گئی پرالی کاٹنے کی کسانوں کی مسینے کہاں چلی گئی مانیور میں مانی منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیجریوال کو گالیاں دے کے اگر پردوسر کم کر سکتے ہو تو میں آمنتر کرتا ہوں دن رات کیجریوال جی کو گالیاں دیجئے میں آپ کا ونندن کرتا ہوں آپ نے دوسرے صدن میں کیجریوال کے سواست کو لے کے مجاک اڑایا میں پراتنہ کرتا ہوں بھاتپا کے ساتھوں کا سواست اچھا رہے اس ورن کو لمبی عمر دے آپ کیجریوال کی بیماری کا مجاک اڑا رہے آڈ ایونٹ کے ویروز میں مانی صدس نکل جاتے ہیں یہ سانسہ دے مانیور جو آڈ ایونٹ کا ویروز کر رہے ہیں ہم دلی میں پتاکے نہیں دگانے کے لیے بچوں کو پریریت کر رہے ہیں آپ پتاکے دگاتے ہیں دلی والوں کو پردوسر میں ڈالنے کا کام کرتے ہیں شرم آتی ہے مانیور اس مان سکتہ سے اگر آپ پردوسر سے لڑے گے تو دلی کے بچوں کے ساتھ نیا نہیں کر پائیں گے دلی کے کجلوں کے ساتھ نیا نہیں کر پائیں گے ائر کوالٹی انڈیکس کی بات کی گئے مانیور بس اتنا کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا ائر کوالٹی انڈیکس مانیور آج باقی سہروں کی بات میں کر رہا ہوں گاجی آباد میں تین سو ترپن گریٹر نویڈا میں تین سو اٹیس کانپور میں تین سو پہتیس پانی پت میں تین سو اٹیس میلٹ میں تین سو تیس باگ پت میں تین سو اٹھائیس ہریانہ جمنا نگر میں تین سو اٹھائیس نویڈا میں تین سو اٹھارہ مراد آباد میں تین سو چھے بھیوانی میں تین سو دو آج دس سہروں کی جو سوچی ہے اس میں بھی دلی کا نام نہیں ابھی دلی کو بدنام کرتے ہو سریویر سنگی گیس چمبر پرچار کرتے ہو یہ مان سکتا پتے ہو بات پائیوں کی مان سکتا پردوسر ہو گئی ہے جس کے قارن یہ پردوسر شکریہ سباپتی مہد ہے میرا وقت کنا شروع کروایا جائے سر آپ کہیں تو بیٹھ جاؤں بیٹھ جاتا ہوں آپ ادھر بات نہ کریں پلیز بیٹھ کر کمنٹ نہ کر سباپتی مہد ہے جب آج پراتہ کال دیکھا کہ کالنگ اٹینشن میں یہ ہے اسی شہر میں میں بھی رہتا ہوں مجھے لگا کہ سنسک چرچہ کر رہی ہے اور دنبیر چرچہ کر رہی ہے سر ہم میں سے ادھکانش لوگوں نے میر تکی میر کی وہ گزل سنی ہوگی جسے مہدی حسن صاحب نے گایا دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھوان سا کہاں سے اٹھتا ہے اور اگر آج کی پرنالیاں ہوتی تو سب سے پہلے پرالی جلانے والے پکر لیے آتے کہ دھوان وہیں سے اٹھ رہا ہے آتے وقت میں نے باجوا صاحب سے پوچھا کہ باجوا صاحب پرالی کا کتنا یوگدان ہے انہوں نے کہا بھائی ہم تو ساٹھ سال سے جلا رہے ہیں یہ آچانک میں ہم کیسے گنہگار ہو گئے سر اصل میں دکت کیا ہے کہ ہم ائر پولیوشن کو لے کر کے مانیہ منتری جی میں نے تمام چیزیں دیکھی آپ کی منشاہ پہ کوئی شک نہیں ہے آپ کی بیوستاؤں پہ بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر کچھ نہیں ہو پا رہا ہے سر تو اس کا مطلب ہے سر میں نے ہی سمجھ رہا تھا کہ پرادوشن جیسے مدے پر پرادوشن جیسے مدے پر ہمارے سور اتنے بدل جائیں گے کہ ہماری گمبھیرتہ ہوا میں کافور ہو رہی ہے یہ میں پہلی چیز کہنا چاہتا ہوں دوسری چیز سر پراتمکتاؤں میں جب ہم پولیوٹینٹس کا ذکر کرتے ہیں سر ہم سب لوگ بےی مانی کرتے ہیں سر اسٹرینجمنٹ آف لیبور نیچر جو ایلینیشن کو جرم دیتا ہے ہم ریل اسٹیٹ پہ کبھی شک کی نگاہتیوں نہیں دیتے ہیں کیونکہ ریل اسٹیٹ ہمارے پولیٹیکل لائف کا بیک بون ہے ہم در جاتے ہیں سر انڈسٹریل پولیوشن اس پر اس اچانک اکٹوبر نومبر دسمبر کا مہینہ آتا ہے پورا پنجاب ہریانہ کا کسان گنہگار ثابت ہوتا ہے اپنے کھیت میں کھڑا ہمارے پولیوشن کے لیے جمعبار جبکہ ابھی تک کوئی ایسا جن نہیں آیا ہے جو ثابت کرے کہ ہریانہ پنجاب اور پسچی میں اتر پردیش کے کسان گنہگار ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سر تھوڑا آگے لے جانے کی ضرورت ہے سر سر ایک اور چیز میں کہنا چاہتا تھا کہ کئی بیگانکوں کا ماننا ہمانی منتری مہد ہے کہ دو ہجار پچاس تک پولیٹیکلی سسٹینیبل کیپیٹیلزم رہے یا نہ رہے ایکولوجیکلی سسٹینیبل نہیں رہے گا تو ایکولوجیکل انسسٹینیبلیٹی آف کیپیٹیلزم شوڑ گیو اس سم آئیڈیا کہ وہیر بیمو ویسٹو موو آر پریورٹیز آر میکرو اکنومی کنٹرونشن میں سمجھ رہا ہوں سر اُس دشاہ میں آخری ٹپنی کرنے دیجئے کیونکہ سر آج تو مجھا آگیا کی نہیں سر بیروہد ہوتا ہے دکھ نہیں ہوتا ہے لیکن بیروہد کا سور شترطہ میں تبدیل ہو جائے تو یہ تب دکھ ہوتا ہے آپ کے لئے بھی ہوتا ہے اپنے لئے بھی ہوتا ہے اس لئے حساب برابر سر میں ایک آخری ٹپنی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اکٹوبر نومبر دسمبر کے مہینے کے بعد ایک بار ماننی ہے منتری مہدہ جی نے جتنے آنکڑے دیئے ہیں کیونکہ اگر راشی آبنٹن سے فائلیں گلابی ہو جائے تو وہ سر منظور ہے لیکن زندگی گلابی نہیں ہوتی ہے دلی کو برے شہروں کو ایم بیسیز بات کر رہی ہیں شفٹ کرنے کو سر ایم انسیز بات کر رہے ہیں شفٹ کرنے کو یہ ہمارے لئے ارث بیوستہ کا بھی سنکت اتپن کرے گا اور آوشکتہ ہے گاندھی جی کے ایک سو پچاسویں جائنتی ورش میں سر لیٹس ری ویزیٹ the idea of global capitalism it is not as good as it appears on the newspapers thank you very much